اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آرین اور آرین کے ساتھ میں وقر منظور ناظرین اگر ہم بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے نورت کشمیر میں اس وقت الیکشن کی جو گہمہ گمی ہے کافی اروج پر ہے اسی پہ اگر ہم بات پٹن کونس چونسی کی کریں گے پٹن کونس چونسی میں بھی کئی سارے قداور لیڈران ہے انہی میں سے جاوید اقبال کو بھی آج شمار کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی پارٹی کو کھیل آباد کر کے پی ڈی پی کا ہاتھ آمہ اور آج کونٹسٹنگ کینڈیٹ پٹن کونس چونسی سے ہے جاوید صاحب سب سے پہنے خیار مقدم ہے آپ کا آرین ہے بہت سکریز رہا جاوید صاحب اس وقت جو الیکشن کی گہمہ گہمی ہے کافی اروج پر ہے کافی تیز دکھنے کو مل رہی ہے تو جاوید اقبال اپنے آپ کو اس طرح کہا پہ دیکھ رہا ہے سر میرے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا ایکشن ہو نہ ہو میں تین سال ہو گئے مجھے جب میں لوگ کی خدمت کرنے کے لئے نکلا تھا تین سال پہلے بھی میں اسی طریقے سے کام کر رہا تھا جس طریقے سے آج کر رہا ہوں یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ آج کوئی بندہ آکے باوم برے گا آج کوئی بندہ آکے بولے گا کہ میں لوگ کی خدمت کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھ آتا ہے کون خادر ہے کون صحیح بات کر رہا ہے اور جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے سب سے بڑی چیز ہمیں لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور وہ ہی ایک آپ کا موٹیو بھی ہونا چھئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا الیکشن کا بہت زیادہ چکچاو ہے بہت نزدیک آ رہا ہے الیکشن ابھیلسی باتیں تیاری سب کو گرنی بڑے گی اور ہمیں جو ابھی تک کام کر رہے تھے یا ابھی تک کیوں ہماری بیس تھی سپیڈ تھی وہ بیسی باتیں بڑھانی بڑھی کیونکہ انشاءاللہ جیتے کی کوشش کریں گے اور لوگ خدمت کریں گے جائے سب آپ کو پتا ہے آپ بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ پٹن کونس چھونسی میں بہت ساری قداور لیڈران ہیں جو اس سے پہلے الیکشن جیت چکے ہیں منسٹر بھی رہ چکے ہیں لیکن آپ کو آج پہلی بار الیکشن لڑنا ہے اس میدان میں آنا ہے آپ نے اس میدان کو اب دستک کی ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر آپ کیسے لگ رہے ہیں کہ قداور لیڈر ہیں قداور لیڈر تو وہ ہی ہوتے جو انہوں نے کام کیا ہوتے ہیں در وہاں رہتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کام کیا ہوتا پٹن میں تو میں بولتا ہے کہ قداور لیڈر ہے قداور پیسوں سے نہیں بنتے ہیں قداور ان کے پوجشے نہیں بنتے ہیں قداور ان کے جو آگے پیچھے لوگ رہتے ہیں جو ان کی باتیں کرتے ہیں اس سے قدابار نہیں بولتے ہیں انہوں نے کام نہیں کیا بالکل بھی کام نہیں کیا اثر آپ جدہ جنرلزم میں اثر آپ اگر ایک بار یہاں سے جب واپس جائیں گے میں آپ سے درخواست کروں گا آپ یہاں سے سڑکوں کی حالت دیکھیں پانی کی حالت دیکھیں یا پیجلی کی وہ بیسکی امنیٹیشی میں بات کر رہا ہوں میں تو یونیورسٹیز کالیج کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں انہوں نے ہمیں اتنا زیادہ انڈر ریٹی رکھا ہے ہمیں بہت ہی زیادہ دباکے رکھا ہے کہ ہم کالیجز یونیورسٹیز کی ایروانس میڈیکل فیسلی کی بات ہی نہیں کر رہے ہم یہ بول رہے کہ ساپ پینے کا پانی پہنچا دو دو ہزار چوبیس میں بھی آج ہماری جو ماں یہ بہنے کچھ گاؤں میں وہ دو کلومیٹر تک جا کے پانی لے کے آتے ہیں وہ تو شرم کی بات ہے ان کو میں بول رہا ہوں آن کائم رہا آپ لوگ کی شرم کی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ لوگ کے بیچ میں جاتے کیسے ہو اور لوگ آپ کو اپنے بیچ آنے کیسے دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ لوگوں نے جو یہاں پہ ہمارا جو سنگھ پور آئی رہا یا پھانجی ویڑا پورن کی بات کریں جو کولبل کی بات کریں پالحال میں اتنی پانی کی ستی ہے میں کیا بتا ہوں آپ کو میں بول رہا ہوں کہ اگر بیسک امنیٹیز دیئے ہوتے ہیں تو شاید ان کے لئے آج راستہ ہموار ہوتا ہے اس لئے کوئی قضاوار یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ وہی ہے جو لوگ کے دلوں میں جگہ بنا سکے جن کو لوگ کنیکٹ کر سکے کہ ہم کل اس بچے کو اس کے آفیس سے آئی سے گھر جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے بول سکتے ہیں پیٹا یہ کام کر لو اور چاہیے ابھی ینگ فیر چاہیے باقی ریٹائرمنٹ اور باقی جو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا زبیرہ کو اپنا آپ کا کام کر رہا چاہیے اور جو کے ریٹائرمنٹ میں جو آپ کے بوٹاپ ہوتی ہیں ناسے روان سے ان کا جان رکھو اور کیوں آپ پولیڈکس میں کام کھائے آپنا ٹائم بیس کر رہے ہو اور لوگوں کا بھی آپ دے رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ گیانگ فیس ایک انرجیٹک بندہ ہونا چاہیے ان کے بیچ میں جو ان کے آفیسز میں جا کے ان کا کام کر رہا ہے جو ان کے لئے لڑے کل کہ اگر ان کو کوئی حق نہیں ملتا اور میں وہ سکن بول رہا ہوں اور آج میں آن کیمرہ بول رہا ہوں یہ ریکارڈ کر کے لکھے گا دو سال تین سال کے بعد بھی مجھے یہی چیز دکھائیا میں تب بھی لوگوں کے لئے اسی طریقے سے لڑوں گا ہارجیت میرے دماغ میں یہ چیزیں بہت کم آتی ہے ہارجیت اللہ کے ہاتھ میں میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی خدمت ایسی کروں جیسے میں تین سال پہلے جاب چھوڑ کے لوگ کے لئے آیا ہوں جاوید اقبال صاحب آپ نے بات کری مولانا صاحب کی یا آپ نے بات کری ریٹائر آفسرز کی آپ نے کہا کہ ان کو گھر میں بیٹھنا چاہیے لیکن جاوید اقبال ایک ینگ اور یوت لیڈر اس وقت پٹن گون اسٹیونسی میں مانے جاتے ہیں تو جاوید اقبال نے خصوصاً اگر ہم پٹن گون اسٹیونسی کی بات کریں گے یہاں کے ینگ یوت کے لئے آپ نے خاص کیا سوچا ہے سوچا تھا نہیں آپ یہ بھی بہت سکتے کہ آپ نے آج تک کرا بھی گیا کیونکہ سوچتا جب بہت ہے یہ لوگ بھی سوچتے ہیں بس یہ سوچتے رہتے ہیں اور وہ بس یوت کا ٹائم نکل جاتا ہے سوچنے میں مجھے جب اللہ نے کسی چیز سے نوازا ہے میں تو کوئی سر اتنا بڑا کوئی بندہ نہیں ہوں جو کچھ میں کر سکون لوگوں کے لئے لیکن شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک مدد ہوتی ہے جب مجھے مدد ملی میں نے یہاں پہ ڈرگ ڈیڈیکشن کانسلنگ سینٹر کھولا ہے جی اڈگے کا پہلا ہے اور پریویٹ جو ہم نے کھولا ہے اسی نیت سے کھولا ہے کہ ہم یہاں پہ جو جتنے بھی بچے ڈرگز میں ملوکس ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں جن کو کل کو آپ کئی ایڈجسٹ کر سکتے ہو کسی پریویٹ جواب میں کہ گورنمنٹ جواب میں آپ کو پتا ہی ہی اثر کیا کسی پرکی کسی پرکی آپ نے ایڈجسٹ کر سکتے ہو آپ نے ایڈجسٹ کر سکتے ہو آپ نے وہاں پہ کسی پرکی لیکن جہاں پہ ہمیں لگے کوئی بیروزگار بچے ہیں میں بہت سارے دوست ہیں جہاں پہ وہ کھیں کھیں پہ پریویٹ انسٹوشن میں وہ ہن کو ہلپ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ لوگوں سے پہار آئے اور ہم ان کا فری آف کاؤسٹ علاج کریں اور اور سپورٹس کمپلیکٹ جو ہم نے کھولا ہے پریویٹ پہلا یہ آج میں نے الیکشن کے لئے نہیں کھولا ہے نیت صاحب تھی پانچ سال پہلے میں نے شروع کیا تھا اور اللہ کی مزد سے آج وہ کمپلیٹ ہوئا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں میں بچوں کی ہلپ کروں جو جن کی فنانشل کنڈیشن ڈیگ نہ ہو جو باہر نہیں آسکتے جو ریال ٹائلنٹ ان کو میں آئی پیل تک انشاءاللہ لے کے جا سکتا ہوں اور میری ایک نیت یہ کہ کشمیر کی اپنی آئی پیل ٹیم ہو اور ڈرگ سے تھوڑا دور رہے لڑکے ہم ان کو موقع ضرور دیں انشاءاللہ اگر ہم بات کریں گے ہر ایک پارٹی نے اپنا مینیفیسٹو جو سامنے لائیا ہے ہر ایک پارٹی کی بات کریں گے اپنے اپنے طریقے سے ہر ایک نے اپنا جو مینیفیسٹو ہر لوگوں کے سامنے رکھا اسی طرح سے اگر پی ڈی پی پیپلز ڈیموکریٹک کی بات کریں گے انہوں نے بھی اپنا مینیفیسٹو جو سامنے لائیا ہے تو نوجوانوں کی جو بات ہوئی ہے جو جیلوں میں اس وقت بند کی نوجوان ہے ان کی بات کئی ساری پارٹیز نے کی ہے لیکن آج تک جو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بات کھالی بات ہے ان کی بات کئی ساری پارٹیز نے کی ہے لیکن آج تک جو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بات کھالی بات ہے ان کے لئے کوئی سامنے نہیں آیا ہے اگر جعوید اقبال کو کامیابی ملتی ہے تو ان کے لئے کیا خاص ہوگا ہے دیکھیں مینیفیسٹو دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ایک پارٹی کا مینیفیسٹو جو جنرل میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کننسٹوئنسی کا جو آپ particularly کننسٹوئنسی کی لئے جو آپ نے فائرز کی بات کی ہے وہ باقی سب لوگ تو باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو بھی تجھے سر آپ پہنے لیے میں 12000 فائرز ایک بار محبوبہ مفتی صاحبہ نے مست لے کے ختم کیا تھا یہ آپ کو سر حسوکر اور آن کیمرہ بھولنا پڑے گا سر کی نہیں یہ بات سچ ہے اور یہ پورا کشمیر جانتا ہے کہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے مست لی تھی کامیٹ آف انڈیا سے ان بچوں کو سوڑ دیجئے اوپیس ہی بات ہے بہت سارے ابھی بھی رہ گئے ہیں اور میں کوشش بوئی کر رہا ہوں پلحالن سے میں سب سے پہلے تب ہی اٹھا تھا کہ جب مجھے لگا کہ یہاں پہ بہت سارے بچے افائرز میں لگے تھے اس کے بعد جب میں پلحالن سے باہر نکلا کانسٹرنسی میں پورا دیکھا تو پوری کانسٹرنسی بڑی بڑی ہوئے ان افائرز سے پہلا انشاءاللہ اور رحمان یہ ہی ہمارا کام ہوگا کہ ہم ایمیس ٹی ان سے لیں اور گورنمنٹ سے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے پیار بھی پکڑنے پڑے کسی آفیسر کے میں پاندوں گا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر میرے بچے اسے چھوٹ جاتے ہیں جو آپ منیفیسٹو کی بات کرنا ہے سب ایک تو جنرل آپ کو بھی سب کو بہتا ہے کہ میری جو پارٹی ہے انہوں نے ایک منیفیسٹو دیا ہے اور ہوتا ہے وہ جنرل میں پٹن کانسٹوانسی کا آگرہ منیفیسٹو مجھ سے پوچھیں گے میں سب سے آپ کو بسوکن بہتا ہوں ہمارے سامنے قرآن شریف ہے جو سب سے بڑا منیفیسٹ ہوئے مسلمان کے لئے میری یہاں پہ جتنا بھی پاپلیشن ہے وہ مسلم پاپلیشن ہے جو منیفیسٹو قرآن شریف کا ہے وہ شریف مسلمانوں پہ ہی نہیں لگو ہوتا ہے وہ انہوں نے ہر ایک بذہب کے لئے رکھا ہے تو میں اسی کو فالو کرنا چاہوں گا میں حضرت عمری فاروق رضی اللہ عنہ کو فالو کرنا چاہوں گا وہ ہی میرے ایک جس کو بتے کہ رہبر آپ ان کو دیکھتے ہیں انہی کو فالو کرنا چاہتے ہیں میں تو ان کی دول کی مٹی بھی نہیں ہوں باٹ میں پوچھش کروں گا اگر میں ایک پرسنٹ بھی کر پایا جو انہوں نے ایک سیاستہ میں سکھائی ہے جو انہوں نے راستہ دیا ہے تب میں اسی منشور پہ چلنا چاہتے ہیں تو اگر ہم مذہب پہ ہی جا کر جو ہی لوگ جو یہ کینڈیڈیٹ الیکشن جیت کے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھر فون نہیں اٹھاتے ہیں ان کا جو دروازہ ہے بند ہوتا ہے لیکن آپ نے حضرت عمری فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کی ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگ فون نہیں اٹھاتے ہیں دروازے بند کرتے ہیں ان کے دروازے کھڑ گڑانے پڑتے ہیں یا کہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی صاحب سویا ہوا ہے یا یہاں پہ نہیں ہے تو اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر طلیب میں میں نے اسی چیز سے کیا تھا کہ اگر آپ ایسے لوگ کو نمائندے بناو گے جو بہت بزی ہیں اپنے کام میں اپنے مریدوں میں ریٹائرمنٹ میں اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ یہ کنڈیٹ چوز کرتے ہیں ایسا ہی ہوگا آپ کو قرآن شریف نے بہت اچھی ایک راستہ دیا ہے کہ آپ انسان کو پیچھانے ان کے کام سے میں آپ کو کیوں ووٹ باؤں کسی اور چیز کے لئے کہ جناب میں تو کسی مجھد کا مولانا تو مجھے ووٹ دے کیوں جناب آپ بتائیے آپ آنگراؤنڈ کیا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ ڈیسٹی آفیس جاؤ گے ان کے ساتھ آپ ان کا کام کرو گے آپ ان کے ڈرینز آپ کرو گے آپ جو ان کے اے وائی کیسز ہیں جو ان کے راستن کار کے دو مسئلے ہیں آپ ان کو وہ چیز کراؤ گے آپ میڈیکل فیسلٹی دلاؤ گے فون پہ سب کامیں نہیں جلدی ہیں آپ کو وہاں جانا پڑے گا آپ کو کبھی محقہ ملے گا تو آپ کو ڈیریکٹریٹ آفیس جانا پڑے گا ڈیریکٹریٹ آفیس جانا پڑے گا ڈیریکٹریٹ ہلت کے پاس جانا پڑے گا جنب یہ فیسلٹیز نہیں ہیں اب ان کے پاس بہت سارے کامیں تبھی بول رہا ہوں ابھی ایک محقہ ہے لوگ کے لئے آپ ایسے نمائندے کو چوز کر دیجئے جو آپ کا کام کرے گا جو آپ کے شانہ پر شانہ کل چلے ہر ایک آفیس میں آپ کے ساتھ آئے اور یہ میں آج بات نہیں کر رہا ہوں میں نے آپ شاید جب سارٹ کیا تصر آپ دونے تھے ابھی کیا آپ نے دین کے ساتھ اس کو جوڑا ہے ہمارا جو اسلام ہے اور سیاست وہ آلد الگ نہیں ہے بس سوچنے کا فرق ہے کہ اگر میں اچھے طریقے سے کام کروں تو یہ خدمتک حلق ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا عمل کلومتک حلق ہے اور کچھ نہیں سر اگر میں اچھے سے یہ کام کر پاؤں لوگوں کے بیچ میں جا کے ان موتاجم کے پاس جن کو سچ میں ضرورت ہے ہماری تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا اچھا کام ہے دین کا تو یہ دین سے کہاں الگ ہے بٹ ہم لوگ نے ہی اس کو جب طاقت ملتی ہے یا اقتدار ملتا ہے پھر ہم نالوگوں کا کام کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز لوگوں کی ایک گلتی ہے یہ ایسے لوگوں کو چوز کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت سرمایہ ہے پیسے بہت زیادہ ہے یا اپنے لوگ ٹھیک تھا کہ ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کو ان کے کام سے ان کے کردار سے جو انہوں نے آج تک کام کیا ہو جو لوگ ان کے ساتھ پہے بیٹھے ہو تو یہ اسلام میں بھی ہے جب آپ کو کسی انسان کو پہچان نہ ہو تو ان کو آپ جو انہوں نے کام کیا آج تک جب وہ میں جب سیاست میں نہیں تھا تو پلحالن کی لوگوں کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ یہ بچہ اس سے پہلے کیسا تھا یہ ضروری نہیں کہ آج تو بہت ہی اچھی باتیں ہم کریں گے ایمان جو باہر کے بچے میں بھی پٹن کارنسی کے ویلیڈز ہیں آپ کو پلحالن میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ رسنا بیٹھنا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہو کہ ان کا کردار کیسا ہے ان کی فیملی کا کردار کیسا ہے اور یہ کس طریقے سے آج تک اپنی لوگوں کا جو ساتھ ساتھ سے ان دبائے انشاء اللہ vole его انسان آگے بھی اسی طریقے کا رہت ہے صاحب اگر ہم اس عنے پڑھ میں ہم ب Lebanon They ask the people وہ اس وقت لگوں کے پاس جاٹے ہیں چاہے ہم بات کریں گے یا لوگوں کے اسلے 표현 sacrifice لگے جاتے ہیں اور ووٹ مانتے ہیں چاہے اکبال ابھی اس سکرین میں نہیں آجکے انہوں نے ابھی ایسا کچھ داردمر نہیں دکھایا ہے تو یہ لوگوں کے پاس جائے کہ مجھےjenی مجھے کے جاتے ہیں وہ لوگ سے جمازہت ہے مجھے جناب مجھے وہی پولوں جن کے پاس اکتیدار تھنا وہ کیسے جاتے ہیں ان کے پاس کی وارڈوں حیرانی والی بات تو یہی ہے کہ انہوں نے آج سے پوچھ کیا نہیں ہے وہ پی سی رہے یا نیسا کانفرنس سے یا کوئی اور بھی پارٹی رہے ہیں انہوں نے پٹن کے لئے آج سے پوچھ کیا نہیں ہے مجھے ان پر شرم آرہی ہے اور ان پر حسی آرہی ہے کہ وہ لوگ کے پاس جا کے سنے رہے ہیں کہ ہم اس طریقے کا کام کریں صرف جب میں سٹارٹ کے تھا میں نے مجھے بہت بڑی ایک پروبلم لگی تھی اپنی سوسائیڈی میں کہ جو پبلک واش رومز ہیں ان لوگوں نے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کسی جگہ پہ پبلک واش رومز نہیں ہے اتنا تو کام کر لیتے ہیں ہم نے وہی چیز سٹارٹ کی تھی ہو رہا ہے انشاءاللہ ورمز ہم اسے پہیں ہاتھ تک کامیا بھی ہوا ہے اور وہ پلحالن سے آپ انشاءاللہ نکلیں گے پلحالن گھوڑ پر آپ وہ واش روم دیکھیں وہ ایک نیت کی مجھے ایسا کام کرنا ہے جو آج تک لوگوں کے لیے نہیں ہوا ہے تو یہ نیت دکھا رہی ہے کہ اس بچے میں جذبہ ہے جنون ہے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اور ایک ہم نے سب سے بڑی چیز جو ہم نے جہاد ساٹ کیا ہے گرگز کے اقلاب اس کو انشاءاللہ ورمز ختم کر کے ہی رہی ہے اور جو نائن ساپی اور ظلم ہے اس کے اقلاب جو جہاد سٹارٹ کیا ہے وہ ہارنے اور جیتنے پر وہ فرق نہیں پڑے گا مجھے آپ مجھے ہرائیں مجھے زیتائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں دو تاریخ سے بھی ایسے ہی بات کروں گا ایسے ہی میڈیا پر آتا رہا ہوں گا کہ ڈرگز کے خلاب ظلم کے خلاب اور نائن ساپی کے خلاب جو جہاد ہمیں سٹارٹ کیا ہے وہ میرے مرنے کے بعد ہی ختم ہو سکتا ہے انشاءاللہ ضرور صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ میں آپ کو یہ سوال پتن کونشورسی کی لوگوں کی طرح سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کونٹسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے آپ کو الیکشن لگنا ہے اگر لوگوں کی طرح سے یہ سوال آپ سے پوچھا جائے کہ ہم آپ کو بھوٹ کیوں دے اللہ لفظوں میں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جہ fiftyلال آپ کی جہاhabED اقبال کو مطابع کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جتنی بھی جو اگر جنبریشن آنے والے جو بچے آنے والے ان کا مقت جو مستقبل ہے وہ سنبھالنے کے لئے اگر آپ کو سچ میں آگے نکلنا ہے تو پلیز جعوید اقبال کا سپورٹ کر لیجئے اور اس بچے میں ایک جذبہ ہے جنون ہے ایک ہمت ہے میں آپ لوگ کے انشاءاللہ ورمان شانہ وشانہ چلو اس میں میری اللہ گواہ ہے مجھے کوئی اس میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آج تک تین سال جو بھی میرے پاس آیا ان کا کام جتنا ہو سکے میں نے کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اقصدار ملتا ہے اگر کل پاور مل جاتا تو میں اور زیادہ لوگوں کو لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر جعوید اقبال اللہ نہ کرے گی ہار بھی جاتا ہے تو دو تاریخ کے بعد تب بھی میرے آفیس کا بند نہیں رہے گا میرا کلم اور میرا جو دروازہ ہے وہ سب کے لئے انشاءاللہ اور احمد کلا رہے گا تو میں آج ایک موقع ملائے لوگ کے ساتھ زیادہ ٹائم بھی نہیں رہا ہے میں آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں کہ آپ ایک بار سوچ سمجھ کے جو بھی اپور کا استعمال کریں گے سوچ سمجھ کے کیجئے گا اس انسان کو آپ چوز کر دیجئے گا جو کل آپ لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو اور آپ لوگوں میں سے ہی کوئی ہو ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی ریچ پیملی کا ہو اور پھر کل دروازہ بھی نہ کھولے جو آپ میں سے گاؤں سے کوئی بندہ اٹھاؤ ہمیں شریہ نگر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو پٹن میں ابھی بھی رہ رہے ہیں وہ بیمنا میں رہتے ہیں ایسا کوئی یہ نہیں کہ پٹن میں کھول کی زمین ہے تو وہ وہاں پہ پٹن واسی ہو گئے اور ان کا کھردار ہے کہ ان کا آپ جب پاور میں سے انہوں نے کیا کیے میں لوگوں کے اوپر سوڑ لیتا ہوں باقی اللہ نگے مان اور انشاءاللہ ورمان جید ہماری ہوگی انشاءاللہ جو اگر ہم بہت کریں گے اس وقت جو پولٹیکل لیڈرز ہیں یا کونٹسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کی جو ملاقاتیں ہیں ابھی گھر میں نہیں ہوتی ہے لیکن واحد ایک لیڈر جارید اقبال جس کی ملاقات ابھی گھر میں یا اس کے آفیس میں ہوتی ہے سارے ابھی علاقے میں لڑ رہے ہیں اپنی طرف سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے تو آپ اس وقت کیوں آفیس میں رہے سر جیسے ابھی دو بچے آ جائے تھے میرے پاس وہ نیازل کیمپ میں سلیکٹ ہو گئے تھے میری دلی چاہتا ہے جس نیت سے میں نے سپورٹس کمپلیکس کھولا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دکھاوے سے بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ اگر آپ یوٹ کو ڈرگ سے باہر رکھتے ہو آپ یوٹ کو اپورسنٹی دیتے ہو کہ وہ کھلنے جائے ہمارے آج انڈر سکٹین میں جو بچے دو سلیکٹ ہو گئے تھے وہ آج سپورٹس کمپلیکس پہ آئے تھے تو میں نے ایک میٹنگ آج ان کے لئے کینسل کیا اور میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا میں ساپ نیت سے کام کروں یہ میٹنگ سوگرہ یہ چلتی رہے گی لیکن جو میری ایک ساپ نیت ہے لوگ کو ڈرنس سے بچانا یوٹ کو بچانا اور ان کو کہیں پہ ایڈجس کرانا ان کو آگے موکا دنا جو ان کا رو ٹیلنٹ ہے تو مجھے وہ بہت ضروری لگتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے پولٹیکل پروسس بھی لیکن وہ بھی مجھے کہیں اسے زیادہ ضروری لگتا ہے جنجیبال کیا میسیج رہے گی آخری لوگوں کے لئے کہ لوگ آپ کو بس وہ میں نے دو تین بار بولا ہے لوگوں کو کہ مہربانی کر کے اس بار آپ کو اس کینڈیٹ کو چوز کر لیجے جو آپ کو لگتا ہے جس کا آپ کل گرے بار پکڑ کے بول سکتے ہو کہ بیٹا مجھ میرا یہ کام کرو جو آج تک آپ کے سامنے آ رہے ہیں کوئی کام نہیں کیا جب یہ اقتدار میں تھے تب کوئی کام نہیں کیا اتنا بروسہ مت کیجئے گا ان لوگ کے اوپر آپ ایک ایسے لڑکے کو محقہ دے رہے ہیں جو گاؤں کا ہے آپ کے گاؤں کا تو ان کو آپ محقہ دیں جو ایک جتنے پتنکانسونچی میں جتنے villages ہیں مجھے لگتا کہ ہمارے 77 ملے دیتے ہیں سارے گاؤں سے ہم بلاؤں کرتے ہیں تو آپ مجھے حق سے بول سکتے ہیں اور اپنا حق جتا سکتے ہیں میرے سامنے تو اس بار ووٹ کا استعمال آپ سوچ سمجھ کے کیجئے گا شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے ناظرین آپ کو بتا دیکھ کی یہ تھے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پتن کونٹسونسی کی پونٹسٹنگ کینڈیڈیٹ جو کی پی ڈی پی کی ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں جعوید اقبال صاحب فلالہ بنے رہی ہے آرینے کے ساتھ میں وقار منظور بٹن